حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وحمد صلی اللہ وحمد و محمد و محمد اینا دے فوراً بعد آن سابر بیل سے برامگی کرسل گیا ماتمداری اس سے کی سلامت جس طرح انجل ہوں لیے لہذا تمام ہمیں تشریف رکھیں ابھی آپ کے سامنے انتہائی باجب و قادر حرد لذیر شخصیت نابی علامہ آصف وضاء علمی سے بر محمد و آل محمد صلوات الحمدللہ اللہ جعلنا من المتوسکینہ بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ اللہ جعلنا من المتوسلین ابل فضل العباس اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین السلام و السلام تحیط والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ تیوین تاحرین المعصورین سبح صلات و السلام علی الصدیقت المبارکہ الرازیت المرزیہ عالمت غیر معلمہ بلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت تکمیل والکمال مریم الكبرہ ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام الماسومین ام القبیہ سیدہ فاطمہ زہرہ صلات اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم و العناللہ تعالی العدائے مجمعین ام آباد فقط کالا حق سبحانہ و تعالی فی کتابی البجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ و رسول کتاب اللذین استفینہ من عباد نام بلندر صلوات دعا مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں آقازادی رات کے اس بحر میں جتنے بھی بیٹھے ہیں شہن شہدادی ہر ایک دن میں چھپی خاروس قبولہ فرمائیں آخر سانس تک عقیدہ بلایت پہ استقامت نصیب فرمائیں موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ان ولی ان لجاری فرمائیں قبر کی پہلی رات ہو زیارت امی نصیب فرمائیں قیامت کی سوکھ ہو شفاحت شبی نصیب فرمائیں آقا ایدو جہان سلطان زمان بارث کائنات کے ظہور میں تاجیب فرمائیں دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا نئے برا دواز سے سنوات پڑے اللہ اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت ہے مدت کے بعد آپ کے چہہوں کی زیادت ہوئی میرا مالک اس گلشنِ عزداری کو ایسے ہی ہمیشہ مہکتا رکھے بانی کی طرف سے جو حکم ہے وہ حکم ہے کہ مجلس پڑھی جائے سرکارِ عباس پہ تو میں چاہوں گا میں جتنی دیر تک ممبر پہ ہوں میں فضائل بھی غازی کے پڑھوں مسائب بھی غازی کے پڑھوں آج تک آپ نے ذاکرین سے سنے ہیں عباس کے ددحال کے فضائل آج کی مجلس میں میں آپ کو سنا ہوں غازی کے ننحال کے فضائل عباس کا نانا کون تھا عباس کی نانی کون تھی عباس کی ماں کون تھی میرا شہر میرے سامنے میرے ہی لوگ پہلی سطر کہنے لگا ہوں عباس کی ماں کی عزت پہ اس آسمانِ وفا کو ام البنین کہتے ہیں جس کے چاند کو زمانہ آباس ہے حاکہ زادین ہاتھوں کو کسی کا موت آج نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آج موضوع پسند ہے سرکر وہ آسمانِ وفا ہے ام البنین جس پہ اُبھرتے ہوئے چاند کو زمانہ آباس کرے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے ہر ماں کی حسرت ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے اور جس کی گود میں ہی چاند آجائے اسے ام البنین ہی ہے جنابِ عباس کی والدہ نام فاطمہ یہی سے بی بی کی عزت کا پتہ چل رہا ہے جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی یہ ام البنین جو نام لیا جاتا ہے سرکارِ عباس کی ماں کا یہ بی بی کا نام نہیں یہ بی بی کی کنیت ہے لکب ہے بی بی کا ام القرامہ کرامتوں کی ماں کنیت ہے بی بی کی ام البنین بیٹوں کی ماں بی بی کی ماں کا نام سمامہ بنت سوحیل بی بی کے بابا کا نام حزام بی بی کی دادی کا نام لیلہ بنت شہید بی بی کے دادا کا نام ابو البرا ام النسا نیزوں سے کھیلنے والا جو غازی کے راکر بیٹھے ہیں جو عباس کے مرید بیٹھے ہیں جنابِ عباس کے نانا کا نام حزام تھا بی بی کا تعلق تھا بنی کلاب سے بنی کلاب عرب میں بہادری کی وجہ سے مشہور تھے پوری توجہ سے کچھ دوسری ہے دو خاندان عربوں میں بہادری میں مشہور تھے ایک بنی حاشم ایک بنی کلاب ان دونوں خاندانوں کی تاریخِ عرب نے ایک نشانی بتائی ان دونوں خاندانوں کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی عرب میں جو جانور بغیر رسی کے چل رہا ہوتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یا یہ کلابیوں کا ہے یا یہ حاشمیوں کا ہے کوئی بھی اس جانور کو روک نہیں سکتا تھا اگلی سطر سنیں گے جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی لوگ اسے ایسے رسنا دیتے تھے ایسے کسی سردار کو دیتے تھے اس خاندان کی دوسری نشان نہیں تھے ان کے مرد دکانیں کھری چھوڑتے تھے جنابِ عباس کے نانا کے پاس توڑی تمہین سنیں نتیجہ بڑا اچھا لکھ لے گا جنابِ عباس کے نانا کے پاس عرب اپنے قبیلوں کے نوجوانوں کو تلوار چلانا سیکھنے کے لئے بھیج لیتے تھے اور جو جوان تلوار چلانی سیکھ جاتا غازی کا نانا اس کے تلوار کے قبضے پر اپنا نام لکھتا تھا جس جوان کے تلوار کے قبضے پر حضام لکھا ہوتا تھا زمانہ سمجھ جاتا تھا یہ غازی کے نانا کا شرگ اٹھا تھا وہ تلوار کبھی بھی میدان جنگ میں ٹوٹی ہوئی نہیں ملتی تھی اس لیے کہ یہ مفروروں کے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں تھی یہ میں نے پڑھا جنابِ عباس کے خاندان کا پس منظر توجہ پوری لکھنی آپ نے بڑی معلوماتی مئیلے صاحب کو شروع اب آپ کو کتابوں نے بتایا کہ جنابِ امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا جنابِ سیدہ کی شہادت کے بعد کہ عقیل مجھے بہادر خاندان چاہیے یہ سوال علی نے کیا اپنے بھائی عقیل سے مجھے بہادر خاندان چاہیے بعض بندے کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا بہادر خاتون چاہیے بہادر خاتون کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا کیونکہ نہدر بلاغہ میں علی کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے جو نہیں سمجھے علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے عورت بزدل اچھی ہوتی ہے مرد میدان میں اچھا لگتا ہے عورت چار دیواری میں اچھی لگتی ہے بہادری مردانگی کا زیور ہے حیاء عورت کا زیور ہے ندیم بھائی مجمع جگانے کے لئے مجملہ پڑھنے لگاؤں ہاں یہ الہدہ بات ہے کسی گھر کے مرد بہادر نہ ہو عورتیں لڑنے میدان میں آ جاتے ہیں ویسے بہادری صرف مردوں کا زیور ہے امیر المومنین جناب اقیل سے مجھے بہادر خاندان چاہیے اب جب ہم نے تاریخ سے پوچھا یہ علی نے جناب اقیل سے کیوں کہا تو کتابیں کہتی ہیں اس لئے کہا کہ جناب اقیل علم الانصاف جانتے تھے علی کے بھائی شجروں کا علم جانتے تھے کتنا علم جانتے تھے کتابیں کہتی ہیں یہ چلتا ہوا بندہ دے کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا ہے یہ شانوں کی چال سے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے اور ویسے بھی عربوں میں قبیلہ پروری بڑی تھی یہ ایک دوسرے کے قبیلے پر فقر بڑا کرتے تھے یہ اتنے قبیلہ پسند لوگ ہوتے تھے یہ میدان جنگ میں دشمن کو کھڑا کر کے پہلے اسے شجرہ سنتے تھے کہ تلوار باد میں نکالنا پہلے بتا کس کا بیٹا ہے تیرا باپ کون ہے تیرا دادا کون ہے تیرا سب کیا ہے تیرا نسب کیا ہے یہ چھوٹے قبیلے والے بندے سے لڑتے ہی نہیں تھے میرا شہر چھپ ہے تو میں جملہ بدلتا ہوں یہی وجہ ہے لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے شجرے سے ڈرتے تھے جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں کس کے پوتے ہیں یہ اعزاد شیعوں کے پیر علی کا ہے اسی چنگوں میں جا کے علی نے دشمن سے کہا تلوار باپ نکال بے ابو طالب کا بیٹا ہوں جنابِ امیر المومنین نے اپنے بھائی اکیل سے کہا آپ بہادر خاندان ڈھونڈے اب میں نے آپ کے سامنے پڑھا کے کتابیں کہہ دیا اس لیے کہا کہ وہ علم الانصاب جانتے تھے اب میں اپنے شہر کے لوگوں کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جنابِ اکیل علم الانصاب جانتے تھے لیکن سوال مرزت اب یہ ہے پوس کون رہا ہے جس کی تلوار شجریں جانتی ہیں جس کی تلوار گردر پر رکھے شجریں لیکھتی ہیں جب علی کے پاس یہ سارا علم تھا تو علی نے اکیل سے کیوں پوچھا مجوے سے ایک بندہ دا دے تو میں سمجھو گا کہ میند کی قدر ہوئی ہے لفظ کا نہ ہو نہیں ہوا مولا علی کا جنابِ اکیل سے کہنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے جو بول سکے وہ زہمت پر رات کے اس بہر میں آپ کا سننا ہی دار جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے پتہ خدا کو بھی تھا لیکن قرآن کہتا ہے موسیٰ نے کسیدہ شروع کر دی یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے اس سے بکریاں ہانکتا ہوں اس سے تکیہ بنا لیتا ہوں اس میں چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے کیا کیا ہے خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے پورا کسیدہ سنا دیا فرشتو نے بھی صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے خدا نے کسیدہ شروع کر دیا ہم فاطمتو وابوہا وابانوہا وبروہا یہ بعض اوقات سائل کرتا سوال کرنا علم کی نفی نہیں ہوتی بلکہ چیز کی اہمیت ہوتی مولا علی نے جنابِ عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے جنابِ عقیل نے تعرف کروانا شروع کروا دیا اب جنابِ عقیل نے جو غازی کے ننحال کا تعرف پڑھا میں وہ پڑھنے لگا جنابِ عقیل دیکھے کہتے اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں جو عباس کے نو کر رہے تھے تاہرہ بھی ہیں اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں مظلوم کی جو داب رسی کرتے ہیں میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے کابو سے بھاگ نہیں سکتے علی مسکولہ کے گدے مجھے بھی یہی خاندان چاہیے اب جناب اکیل اٹھے اور غازی کے نان کے گھر غازی کے ابائی گھر غازی کی ماں کے قبیلے میں جناب اکیل پہنچے جناب اکیل پہنچے جناب اکیل پوری توجہ سے نوٹ روس ہوئی گا جناب اکیل نے قبیلے کے باہر آکے جناب اکیل کا استقبال کیا دستور شرفہ عرب کے مطابق تین دن تک جناب اکیل کے بھائی اکیل کو غازی کے نانا نے اپنا مہمان رکھا کیونکہ یہ عربوں کے شریفوں کا شیوہ تھا یہ پہلے دن مہمان آکے چلا جاتا اسے توہین سمجھتے تھے یہ تین دن تک مہمان کو روکتے تھے تین دن تک مہمان رکھا تیسرے دن کی شام ہوئی اب میں پڑھنے لگاو موضوع تیسرے دن کی شام ہوئی اب جناب اکیل کے سامنے بیٹھے اب میں یہاں اپنے شہر کے سامنے اقرار کرنے لگا اب میں یہاں اپنے لفظ نہیں ڈالوں گا یہاں میں خطابت کے جملے نہیں ڈالوں گا میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو دو سرداروں کے درمیان گفتبو ہوئی غازی کا نانا اکیل کے سامنے آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا اے رئیس مکہ ہائے ہائے کیوں کیوں اے رئیس مکہ اے متولی کعبہ اے بنو حاشم کے چشم و چراغ اے خاندان عزت کے بہترین فرد ادھر جنابِ حزام نے کسیدہ پڑھا تو عقیل نے بھی بخل نہیں کیا عقیل نے بھی کسیدہ پڑھا جنابِ عقیل نے سر اٹھا گے غازی سے نانا سے کہا اے بہادری کے نشانوں اے شجاعت کی علم برداروں اے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں جنابِ حزام نے کہا کیا مجبوری بنی جو عقیل تجھے ہمارے قبیلے پہ آنا پڑھا جنابِ عقیل مسکرہ کے کہتے ہیں حزام تم تو جانتے ہو بنو حاشم کی بنی کلاب کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری ہے ہم چاہتے ہیں ہم اس تعلق کو رشنے داری میں تبدیل کر دیں اتنا کہنا تھا جنابِ حزام نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں جنابِ عقیل نے کہا میں چاہتا ہوں ہمارے خاندانِ حاشم کا ایک فرد تمہارے قبیلے کی ایک مصطور سے عقد کرے اتنا کہنا تھا غازی کے نانا نے سر اٹھایا اٹھا کے کہتے اے عقیل ویسے تو بنی حاشم کا ہر نوجوان ہی علہدہ فضیلت رکھتا ہے ہر نوجوان ہی علہدہ فضائی رکھتا ہے مجھے بتا کیا تم کسی اہم خط کی بات کا کہا ہے اتنا کہنا تھا عقیل نے سر اٹھا کے کہا ہاں میں جس کی بات کا رہا ہوں وہ ابو طالب کا بیٹا ہے وہ محمد کا دھماد ہے نام اس کا علی ہے علی کا نام آنا تو جو غازی کے مرید بیٹے ہو حزام نے اپنے سر سے تاج اتارا سر سئیدے میں رکھے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا جو نوکر بیٹے ہوا دی گئے جنہیں اب آن سننا آتا ہے مولا حسین عزت میرے اللہ میرے اللہ بات سے حسین عزت ہے شہداد یہ کونہ ہے میرے اللہ بسم اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا تو جو میرے طرف کو نہیں کسکتا آخری سطر میں گفتوں چھوڑی میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا یہ کہہ کے غازی کے نانا نے سر اٹھا ندیم بھائی چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا جنابِ عقیل نے کہا اے حضام تجھے اتنی خوشی ہوئی اگری سطر میرے ہاتھ میں ہو سونے کی کلم میں قابع کی بشانی پر لکھے آؤ جنابِ حضام نے سر اٹھا کہ خوشی بھی نہ ہو ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتہ غلام ہیں ہمارے قبیلے کے تو مرد غلام ہیں ہماری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں فرشتہ غلام ہیں اگری سطر سنوے گا جہاں بھی حضام دے کے کہتے ہیں اے عقیل مجیدنا بھی شکر ادا کرو کم میرے گھر آیا ہے علی کرشتہ لیکن دستورِ شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے فیصلہ میں نہ کروں فیصلہ بیٹی سے پوچھو یہ ہے اس گھر کی تہذیب رشتہ علی کا بھی ہو بیٹی سے پھر بھی پوچھا جاتا ہے آگے آگے چلے حضام مہمان خانے سے نکل کیا ایک گھر کے سہن میں سامنے کھڑی تھی عباس کی نامی جنابِ سمامہ سمامہ سے آکے حضام نے کہا سمامہ تو جانتی ہے عقیل ہمیں کیا کہہ رہا ہے عقیل اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کیایا ہے سمامہ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکا چمکے کا حضام پھر کیا کہہ کیایا ہے فرمایا بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں پردے کا انتظام ہوا ادھر بٹھایا غازی کی ماں کو ادھر کھڑے ہوگے غازی کے نام اور غازی کی نامی جنابِ حضام نے سمامہ سے کہا جنابِ سمامہ نے دیکھے کہا اے فاطمہ کلابیہ میں بالکل تاریخ کے چملے پڑھنے لگاؤ اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں غازی کی ماں کے چملے پڑھوں گا تو مجمع کی روحانیت اور نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا جنابِ سمامہ نے کہا اے فاطمہ کلابیہ کیا تم جانتی ہے کہ تین دن سے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے سر اٹھا کے غازی کی ماں نے کہا اے مادرِ گرامی آپ جانتی ہیں ہماری گھر کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان کھانے میں کون مد ٹھیرا ہوا ہے مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون بائیزت مہمان آیا ہوا ہے لیکن اممہ میں اتنا جانتی ہوں تین راتے ہو گئی ہیں ایک بی بی میرے ہجرے میں آ رہی ہے تین راتے ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے ہجرے میں آ رہی ہے اممہ جو ہی وہ میرے ہجرے میں آتی ہے میرا ہجرہ چودھویں کے چانت کی طرح چمکنا چھو کر دیتا ہے اممہ یہ جو پچھلی رات گزر گئی وہ شہزادی میرے ہجرے میں آئی اممہ وہ اکیمی نہیں آئی تھی اس کا ایک پنو مرہیم نے اٹھایا ہوا تھا ایک اہوہ نے اٹھایا ہوا تھا ایک سانہ نے اٹھایا ہوا تھا ایک آزیاں نے اٹھایا ہوا تھا اممہ میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا بی بی تارف تو کروا تو ہے کار اممہ اس نے میری پیشانی کا بوچھا لیا اور اپنی گودھ سے ایک چاند اٹھا کے میری گودھ میں رکھے گا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بھر رہی ہے مبارک ہو مبارک ہو تو میرے بیٹے کے ماں بھر رہی ہے غازی بیٹا ہے زہرہ کا صدف ہے ام البنین کا جناب حسن نے وسیعت لکھواتے ہوئے کہا تھا حسین میرے بعد فدق ملے تو غازی کی اولاد کا ہی سرکھا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے ماجبنہ اترام سیزادہ تشریف لے آئے میزمان کی حسیت سے بانی کی حسیت سے حاضری تھی آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی حکم کی تعمیل ہو گئی اتنی وفا کی ہے غازی کی ماں نے سیدوں سے دولی آئی ہے سیدوں کے دروازے کتابے کہتے ہیں بی بی نے کریزوں سے کہا دولی ہوتا شہزادی نے زہرہ کی دہلیز کو دیکھا پاؤں نے رکھا سر رکھا چون کے چوکڑ کو کہتی گواہ رہنا پاؤں نہیں رکھا پہشان نہیں رکھی یہ کہتے بی بی کا پہلا قدم سہن میں آیا علی کی بیٹی یا ماں کے استقبال کے لیے نکلی بی بیوں کا حجرے سے نکلنا تھا غازی کی ماں دوڑی تیز قدموں سے چل کے زینب کے سامنے جا کے کہتی ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئے بی بی میرا دعویٰ ماں والا نہیں میرا دعویٰ ہی کنیزی والا کتابوں کے جملے ہیں کہ غازی کی ماں عمل بنین زہرہ کے سہن کے درمیان میں نہیں چلتی تھی بی بی دیواروں کے سہارے لے لکھے چلتی تھی ایک دن علی مسجد سے گھر آئے تو بی بی عمل بنین دیواروں کے سہارے لے لکھے چل رہی تھی علی نے دیکھے کہا غازی کی ماں تو ضعیفہ تو نہیں ہے دیواروں کے سہارے لے لکھے کیوں چل رہی ہے اگلی سطر پڑھوں گا مجمع سے جہاں ہائی نکلے گی وہاں دل میں غازی کا درد ہوگا عمل بنین روح کے کہتے کہ مولا اس سہن میں کیسے چلوں جہاں زہرہ کے پاؤں لگے ہو اللہ جانے کتنا چلی ہے محمد کی بی جی میرے پاؤں زہرہ کے نقش قرم پہ نہ آ جائیں ماں کی ایسی وفا ہو تو بیٹے کا حق بنتا ہے آباس ہونا اٹھائیس رجب کو رسول کی قبر پہ لے کے گئی تھی غازی کا ایک ہاتھ قبر محمد پہ رکھا دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا روح کے کہتی غازی آج ماں بن کے نہیں آئی آج علی کی زوچہ بن کے آئی ہوں غازی ایک ہاتھ قبر رسول پہ ہے ایک سر میرے پہ ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم تھا جب تک تیری زندگی ہے زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے وفا کی پھر سیدوں کے ساتھ آباس نے اتنی وفا کی اتنی وفا کی کہ زینب کی حسرت رہی کہ یہ مجھے بہن کہے نہیں کہا میرا شہر ہے مدت کے بعد آیا ہوں عمل دے کے جانا مشکل سے مشکل دعا ہو قبول نہ ہوتی ایک عمل کرنا بیٹی لے کے غازی کی علم پہ جاؤں خود پیچھے رکھ جانا بیٹی علم پہ بھیجنا خود ہاتھ باندھ کے کہنا غازی میں بیٹی سفارش بنا کے لائے ہوں عباس بیٹیاں تو قاتل بھی خالی نہیں بھیجتے اور مولا عباس بیٹی لے کے آنا تیری ہی سنت ہے دس محرم کو تو سکینہ کو سفارش بنا کے لائے تھا تجھے تیری سفارش کا واسطہ میری سفارش قبول کرو عرفہ کہتے ہیں کہ علم چھوڑنے سے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں آخری ایک سطر پڑھوں گا بی بی ام البنین کی ندیب بھائی آپ نے زیارات کا سفر ہمارے ساتھ کیا ہے مولا عباس کی ذری پہ جائے نا جی تو دائیں ہاتھ ایک دروازہ ہے اسے کہتے ہیں بابِ ام البنین یہ دروازہ کھلے تو نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں وہ سیڑھیاں جاتی ہیں غازی کی حقیقی قبر پر وہ جو باہر دروازہ ہے اس کے اوپر ایک موٹی سی زنجیر لٹکی ہوئے لوگ اس زنجیر کو حرکت دیتے ہیں دستک دیتے ہیں منتے مانتے ہیں وہاں غازی کی ماں کے نام کی دو رکت نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بی بی ام البنین کو حدیعہ کرنے کے لئے میرا بادشاہ تمہیں لے کے جائے اگر وہاں جاؤ تو پھر کسی سے پوچھنا ضرور اس دروازے کا راز کیا ہے کتابیں کہتے ہیں جب پہلی بار آئی تھی باکر کے ساتھ کربلا غازی کی ماں قبر حسین کی زیارت کرنے کے لئے بی بی یہاں ہاں کے رک گئی تھی رو کے کہتے ہیں باکر کس کی قبر پر لے کے جانا ہے اب آزائی غازی کی قبر پر رو کے کہتے ہیں میں غازی کو رونے نہیں آئی میں حسین کو رونے آئی ہو مجھے ایک بار حسین کی قبر پر لے جا قبر حسین ہل گئی آوازائی امہ میری قبر میں باد میں آنا پہلے غازی کی قبر پر جا کوئی سید بیٹھا مجھے جمعہ ماف کر دینا اب آزائی ماں کی آوازائی اچھا باکر پھر مجھے لے جا غازی کی قبر پر کتابیں کہتی آنکھوں کی بنائی چلی گئی تھی سر بی بی کا سفید ہو گیا تھا ادھر سے باکر نے ہاتھ پکڑا عباس کی قبر پلا کے بی بی عمل بنین کو بٹھایا رو کے باکر کی آوازائی امہ یہ ہے تیرے غازی کی قبر جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو بی بی نے عباس کی قبر پر ہاتھ مارے رو کے بی بی کی آوازائی دھوا کر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پر لے کے جا تو مجھے اسگر کی قبر پر لے کے آ گیا باکر کی آوازائی امہ یہ عباس کی قبر ہے رو کے کہتی میرے عباس کا قد تو لمبا تھا کبر اتنی چھوٹی کیوں ہیں با کر روکتا چتنا ملا تھا اتنا لے آیا تھا حسین لاشوں میں رو رو کے کہہ رہا تھا اوے کوئی میرا غازی ڈھوڑ دو اوے میرا عباس تقسیم ہو گئے